دکھ جب بھی آپ لوگوں کو آئے تو رام جی کی کتھا سن لینا نشت ہی روپ سے آپ کا دکھ دور ہو جائے گا لیکن بھئی آج کل ہے کیا گاہ گھر میں اگر کسی کو دکھا جاتا ہے نا رام کتھا نائے سنے کہا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ اسے نائی پیتھن لیکن کب ہو جب تینسن بن جاتے ہیں تو دوی گھوٹ مال لی بھلا دیکھو ارے دو گھوٹ مارنے سے تو تم اپنی تینسن کیا پریوار اور محلے والوں کی بھی تینسن تو بڑھا دیتے ہو دکھ کہاں دور ہوتا اسے دکھ دور کرنے کے لیے رام کتھا ہی ایک ماتر سادھن ہے میرے بھروت پریمیوں ایک بار بھولے بابا دکھی ہوئی کیوں ستی جی نے کیا کیا ستی جی نے اپنے سریر پر اپتن لگایا اور اسی کو چھوڑا کر ایک پتلا بناتی ہے مییا اور اس پر جل کے چھیٹے مارتی ہیں وہ ایک بالک بن جاتا ہے بولو گڑے سے بھگوانے کی جائے ہو اس سے بھولے بابا دکھی ہوئے بھولے بابا کہنے لگے تم نے ہمارا کوئی اپیوید ہی نہیں سمجھا اس سے بھولے بابا دکھی ہوئے تو بھولے بابا دکھی ہوئے تب رام کتھا سننے کے لیے دھرتی لوگ پڑھائے کہلاز سے اُتر کر پتھوی لوگ بڑھاتے ہیں کہاں کہاں تھے کہلاز پر بابا رہتے ہیں لیکن کتھا سننے دھرتی پر آنا پڑتا ہے کیونکہ بھولوان کی کتھا ہر جگہ اپلکت نہیں ہے تو لکھا ہے ایک بار تھے تا یوگ ماہی ایک بار تھے تا یوگ ماہی ایک بار تھے تا یوگ ماہی سم ہو گئے کم بھجر تک آئے سم ہو گئے کم بھجر تک آئے موسیقی 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 اکیلے نہیں جائے بابا کیونکہ کثاں سننے کا نیم ہوتا ہے کثاں جب دھی سنو تو سپتنی سہیت سننا چاہیے اسے سے پننی بڑھتا ہے ماتاؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے پتی کے ساتھ کثاں سنیں اسے سے کثاں کا پننی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو تریتا یگ کا سمجھ ہے بھولے باباگی کے من میں دکھ ہوا تو دھرتی لوگ پر کہاں جاتے ہیں بابا کو مبجرسی کے یہاں ان کا ایک نام بھاگست بھی ہے دیکھئے بھگوان صرف کیا ہے بھگوان صرف ایک ساگر ہے اور ساگر بھی پتھا سننے کے لیے اور ساتھ میں ستی بھی یہاں پر دھیان دینا سنگ ستی جگ جن نی بھوانی سنگ ستی جگ جن نی بھوانی یہاں پر یہاں پر گو سوامی جی نے لکھا ہے آئے ہیں بھولے بابا جب بھولے بابا آتے ہیں کتھا سننے کے لیے تو مہرچ اگست یعنی کمبھج بابا نے ان کو پرنام کیا اور ان کو آسن دیا بیٹھنے کے لیے تو ستی جی کیا من میں یہاں پر سندے ہو گیا ستی جی من میں ویچار کرنے لگی دیکھو یہ ہمیں پرنام کر رہے ہیں اور بھولے بابا کہتے تھے ہم آپ کو کتھا سنوانے کے لیے لیے جا رہے ہیں بھلا اگر ہم ان کے باہ جا رہے ہیں تو یہ ہمیں پرنام کیوں کر رہے ہیں ان کا گیان کم ہے ستی جی کے من میں سندے ہو گا اسی لیے اور کہتے بھی ہیں نا اگر آپ کتھا میں بیٹھے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی سندے کر لیں گے تو پھر کتھا آپ کے پلے نہیں پڑے گی اس کتھا سے یہی سچھا ملے گی آپ کو نہیں بھاوانی لیکن اب اب کتھا کس نے سنی رام کتھا رام کتھا مونی برج بٹھانی سنی مجھے چاہے پہلے سے ہمانی موسیقی 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 رام کتھا مونی برج بٹھانی اور سنی کس نے سنی محیص پرم سکھ مانی ستی جی نے جب سندے کر لیا تو رام کتھا سنائی تو لیکن ستی جی کو کس سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ سندے کرنے سے تبھی بھی جیان پوابط نہیں ہوتا اس کے لیے بھگوان سیو کے سمانے سردھا ہونا چاہیے کیونکہ بھگوان سیو ہے یہ سردھا وشانس روپیڈو ان کو کہا گیا ہے یہ سردھا کے دیو ہے بعد میں کیا تھا اسی اگست کے یہاں سے بیدائی لیتی ہیں بھولے بابا اور میا بیدائی لے کر واپس آ رہے تھے مونی سے مونی سے نبیدہ مانگی ترے پراری مونی سے نبیدہ مونی سے نبیدہ مانگی ترے پراری اور چلے بھوانے سینگ مونی سے مونی سے مونی سے مونی سے مونی سے موسیقی 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 گنگا کے پار آج کے تھے سری دسرت مرڑ ہو چکا تھا سکریو میترتا ہوئی نہیں لیکن سیتا جی کا حرڑ ہو چکا تھا سیتا جی کا حرڑ ہو جاتا ہے ہمارے پربو روز میں ہیں رام جی ملا پھر رہے ہیں سبھی سے پوچھتے ہیں بیڑ پودھوں سے پوچھتے ہیں آپ نے میری سیتا دیکھی ہے بس بچیوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے میری سیتا دیکھی ہے چھوٹے چھوٹے جیم جنتوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے میری سیتا دیکھی ہے رو رو کر بلاپ کر رہے ہیں کیا پوچھتے ہیں یہ گھر گیم رہ گئے ہیں مدھو کارسنی مدھو کارسنی کار دیکھے ہو سیتا مگننی مگننی کارسنی 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 موسیقی بھگوان رام بلاپ کر رہے ہیں آپ لوگ کبھی من میں بیچار کیا ہے کہ اگر رام جی دکھی ہوئے تو کیوں ہوئے کیونکہ رام جی اس میں نر لیلا کر رہے ہیں اچانک بھولے باوا من میں بیچار کرنے لگے پربو کی کتھا تو سننے کو مل گئی اگر اسی سمیں پربو کا درسن بھی ہو جائے تو میرا جی دکھا اور کتھا سننا دونوں دھنی ہو جائے تو اسی سمیں پیتا یک کا ہی سمیں تھا رام جی لیلا کر رہے ہیں تو بھولے باوا نے من میں بیچار کیا اگر ہم رام جی کے سنمک ہو جائیں گے تو رام جی کی لیلا بگڑ جائے گے تو بھولے بابا دور ہی دور سے پرنام کر لیے اور ستی جسے بتا رہے ہیں ارے ستی دیکھو کتنے ہم لوگ سو بھاگ سالی ہیں ابھی ابھی کتھا سن کر آئے اور دیکھئے پربو کے درسن بھی ہو گئے ہم بہت ہی سو بھاگ سالی ہیں ستی جی نے سوچا دیکھو اگر کتھا من سے سنی ہوتی تو پربو کو پہچان جاتی ہیں ستی نے سوچا یہ اگر بھروان ہوتے تو یہ وہ کیوں رہے ہیں دھگوان ہوتے تو انہیں پتا ہوتا کہ ان کی سیتا کو راؤڑ لے گیا ہے لیکن یہ تو عجیانیوں کی طرح پیڑ پودھوں سے پوچھتے ہیں فروتے ہیں بلاب کرتے ہیں پس پچھیوں سے پوچھتے ہیں یہ بھاگوان نہیں لگ رہے ہیں ستی جی کے من میں سندے آ گیا انہوں نے کہا یہ بھاگوان نہیں ہو سکتے بھولے بابا نے پھر سمجھایا بار بار سمجھایا کہ یہ پربو ہے انہیں پرنام کرو لیکن جب عجیان روپی اندھتار ہم آپ لوگوں کے جیون میں بیٹھ جاتا ہے تو کوئی کتنی بھی بڑی جان کی بات کر لے لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا جب سمجھ نکل جاتا ہے تب ہم بیچار کرتے ہیں کہتے تو صحیح تھے آپ لیکن اب کیا جب کھیت چریہ چون گئی تب دندہ لائے کا ہوئی تو بھاگوان بھولے بابا بہت سمجھاتے ہیں لیکن ستی جی نہیں مانی تو بھولے بابا کہنے لگے جاؤ اگر تمہرے من میں اگر کوئی سندے ہے تو آپ دور کر سکتی ہیں ہماری طرف سے دوری چھوٹے ہیں کہا جاؤ تمہرے من میں آتی سندے ہو موسیقی 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 تو تمہ جائی پرچھا لے ہو اگر آپ کے من میں سندھے ہیں تو آپ جا کر پرچھا لے لو تو ستی جی نے من میں بیچار کیا اور رام جی کی پرچھا لینے کے لیے کیا کرتی ہیں دیکھئے ان کے من میں جان جان نشٹ ہو چکا ہے ستی جی کیا کرتی ہیں ستی نے دماغ نہیں لگایا اور ستی نے موتا سیتا کا روپ روپ دھارن کر لیا ستی دھرے ہو سیتا کر بھیسا تو سیتا جی کا بھیس دھارت کرتی ہیں ستی جی اور رام لچمر کے آگے آگے چلنے لگنے لگنے ہم آپ لوگوں کے یہ خطانیم ہوتا ہے ہمارے سناتن دھرم میں پتنی کو چاہیے کی پتی سے پیچھے پیچھے چلے لیکن ستی جی نے من میں بینا بیچارے آگے آگے رام جی سے چلنے لگیں تو ستی نے بیچار کیا یہ سیتا جی کو ڈھوڑ رہے ہیں کیوں نہ ہو ہم ستی سیتا جی کا روپ رکھ لیں جس سے ہم ان کی پیچھے لے پائیں آگے آگے چلنے لگنے لکیں تب تک لچمر جی نے دیکھا ان کو لچمر جی نے دیکھ لیا لچمر نے کہا ارے بھئیہ ہم لوگ بیکار میں ہی ماتا کو ڈھوڑ رہے ہیں آپ بیکار میں ہی رو رہے ہیں ماتا تو اوتے آگیا گیا جا رہی ہے تو رام جی کہنے لگے بھائیہ آپ صحیح کہہ رہے ہو یہ ماتا ہی ہے لچمر جی کہنے لگے ماتا ہم بولے ماتا تو صحیح ہے لیکن آپ بھی کہنے لگے ماتا کچھ سمجھ نہیں پائے تو ستی جی نے آگے آگے ججب میں بھرو رام جی نے ماتا کہا اور رام جی نے ترند ستی مہیا کو پرنام کیا اب ستی کو لگا دھکا سوچنے لگی یہ کیا ہو گیا بھولے بابا تو صحیح کہہ رہے تھے یہ عیسر ہے لیکن میں نہیں مانی اب کیا ہوگا میں نے پرہو کی پریشہ لے لی لیکن اجیان ورس زیادہ سوچتی نہیں ہے اور رام جی بول پڑتے ہیں کیا آپ اکیلی اس ٹنگل میں کیا کر رہی ہیں اور آپ کے پتی یعنی کی بھولے بابا کہاں ہیں اور پتنیوں کو چاہیے کہ جب بھی ہی باہر جائیں تو اپنے پتی کے ساتھ ہی جائیں تو رام جی پوچھنے لگے پہا بہوری کہاں بری چکے تو کہاں پہوری کہاں بری چکے تو کہاں پہوری کہاں پہوری کہاں بری چکے اور اوڑے کہنے لگے وہ سب پر سوار ہونے والے بھولے بابا ہی دکھائی بھی رہے کہاں بہوری کہاں پہوری کہاں پہوری کہاں پہوری کہاں پہوری کہاں پہوری موسیقی موسیقی کہنے لگے پربو کہاں بہوری کہاں برسکیتو بھولے بابا نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں اب سبی جی پریشان ہو جاتی ہیں اور کیا بھروان نے یہاں پر سبی جی کو تھوڑی مایا کا درسن کرا دیا ستی جی کو جان دینا چاہتے ہیں ہمارے پربو کہ ہم سیتا سے الگ نہیں ہیں ہم الگ ہیں یہ ہم ناٹک کر رہے ہیں اسی سمیں ستی جی دھر بھی دیکھتی ہیں ادھر رام سیتا رام سیتا چالوں طرف رام سیتا ہی دکھائی پڑ رہے ہیں ستی جی اکتم بے ہو سوگر پتھری پر رام سے گر پڑتی ہیں کچھ سمیں بعد رام جی نے جب آیا ہٹائی تو ستی جی واپس آتی ہیں اور مر میں پرسن کرتی ہیں جی میں نے کیا کیا اب بھولے بابا مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان سے کیا بتاؤں گا کیا بتاؤں گی اب کیا ہوگا لیکن یہاں ستی جی نے سوچا کیوں نہ ہو میں بھولے بابا سے جھوٹ بول دوں یاد رکھنا لگتو جھوٹ چاہے کتنا بھی آپ بول لو لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ سے ہمارے جو ستی ہوتے ہیں ان کا حنن ہوتا ہے ہمارے ستی نشت ہو جاتے ہیں جھوٹ بولنے سے یہاں ستی جی نے بھولے بابا سے سفید جھوٹ بول دیا بھولے بابا نے کہا آ گئی دیوی بتاؤں آپ نے انہیں ہمارے پرہو کی کیسے پرچھا لی تو ستی جی کہنے لگی نہیں نہیں مہراج میں نے کوئی پرچھا پرچھا نہیں لی جیسے آپ نے پرنام کیا تھا میں نے بھی سوچا جب آپ مانتے ہی ہیں بھگوانے تو میں نے بھی مان لیا پرنام کر کے چلیں کہتی ہے ستی کچھنا پری چالیں نے گوزائی کچھنا پری چالیں نے گوزائی کچھنا پری چالیں نے گوزائی کچھنا پری چالیں اپنا پری چالیں نے گوزائی میں نے گوزائی ایدہ ہی کا پرید ہے میں نے گوزائی میں نے کوئی تپسیا کچھ نہیں میں کوئی پر اچھا اور اچھا نہیں لیئے آپ نے پرنام کر لیا میں بھی پرنام کر لیا اور چلی آئی مہراج لیکن مہلے ربا کہا ہے جو دوانے کہتے ہیں تن کی جانے من کی جانے جانے چت کی چوری اور ایسے پرہ سے کار چھپاؤ جن کے ہاتھ میں دوری ستی جی نے پہلے تو سوچا تھا سنکر جگت بند ہو جگ دیسا ہمارے بھولے بابا سب ہی سارے سنسار کی دیو ہیں لیکن رام جی اور سنکر جی میں بھی بھید نہیں ہے کوئی بھید نہیں ہے اگر آپ رام جی کی بھکتی کرتے ہیں اور آپ بھولے بابا کی بھکتی نہیں کرتے ہیں تو رام جی کہتے ہیں آپ اگر میری بھکتی کرتے ہو اور بھولے بابا کی بھکتی نہیں کرتے تو میرا کوئی پھلا آپ کو نہیں ملے گا اور بھولے بابا کہتے ہیں اگر آپ کوئی نمس سوائے اور نمس سوائے کہتے ہو اور رام رام نہیں بولتے تو میں بھی کوئی پھلول نہیں دینے والا کیونکہ بھولے بابا اور رام جی میں کوئی بھید نہیں ہے رام جی بھولے بابا سے سرشت ہے اور بھولے بابا رام جی سے سرشت ہے کوئی بھید نہیں ہے تو سبھی نے بتایا میں نے کوئی پریچھا نہیں لیا تب بھولے بابا نے کیا کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسے گئی تھی پوری پریچھا لینے کے موڑ میں گئی تھی ایسا کیسے ہو گیا کہ پریچھا لی بھی نہیں اور واپس آ گئی تو کیا ہوا سبھے سنکر دے کے او دھری دیانا 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 موسیقی تب سنکر دیکھے اُدھری دھیانا بولے بابا نے دھیان کیا اور کیا دیکھا ہری یہ کیا ہو گیا ستھی جی نے سیتا ماں کا بھیس بنایا پتنی ہو کر کے ماں کا بھیس بنایا اس لئے بولے بابا ستھی جی سے ناراض ہو گئے لیکن اس سے بولے بابا کو پہت دکھ ہوا بولے بابا کہنے لگے آپ نے میری ماں کا روپ رکھا ہے تو جاؤ میں آج سے قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو میں آج سے ماتا منوں گا کیونکہ آپ نے میری ماں کا روپ رکھا ہے لیکن یہاں پر بولے بابا ہم آپ لوگوں کو سچھا دے رہے ہیں کہ قسم کھاؤ جب بھی تب من میں کھاؤ من میں اگر قسم کھاتے ہیں آپ بائی جان سے قسم کوٹ جائے جائے چلو جسے قسم ٹوٹو جائے تو من میں کھاؤ کیا کھاتے ہیں قسم اگر آپ کو سچھا دے روپ روپ رہے ہیں لہتن ستی بیٹھ کو ہی ناغی زیب سنگل پلی نمان مان غولے بابا نے من ہی من میں سنکرپ لیا جاؤ ستی تم نے میری ماتا کا روپ اختر کرو کی پریچھا لی میں آج اسے سنکرب کرتا ہوں کہ میں یہ ستی والے شریر کو اب ماتا مانوں گا وہاں سے واپس آتے ہیں بھولے والا کیلاس پر دکھ ہو گیا اسی دکھ میں بھولے بابا پربو رام جی کا اس لرڈ کرتے ہیں اور گہری سمادھی میں چلے جاتے ہیں ہمارے بھولے بابا ہاں ایسی دوسی سمادھی نہیں اور سجنوں یاد رکھنا بھولے بابا سمادھی میں لینے سے ہم آپ لوگوں کو ایک سچھا دیتے ہیں کیونکہ جس دن سے ستی نے ماتا فیتہ کا روپ رکھا تھا نا اسی دن سے بھولے بابا ستی سے بولنا بند کر دیتے ہیں اگر آپ کا گھر میں آپ کے پتی سے کے ساتھ لڑائی ہو جائے یا آپ کی آپ کے پتنی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو کبھی گلت کاری مت کرنا کبھی ڈنڈا بندہ مت اٹھانا کیونکہ اگر آپ بھائی چانس ڈنڈا اٹھا بھی دیئے تو کھانا آپ کو ہی بنانا پڑے گا ٹینسن بڑھ جائے گی کم نہیں ہوگی اسی لئے بھولے بابا یہاں پر ہم آپ لوگوں کو سندیش دینا چاہتے ہیں جب بھی گھر میں کوئی کھٹا پتی ہو تو بولنا بند کر دو بھولے بابا کئی ورشوں تک سمادھی میں رہے ہم کہتے ہیں آپ لوگ ایک دینا بولو دو دینا بولو جتنا ہو سکے بولنا بند کر دو لڑائی اپنے آپ سامت ہو جائے گی تو کتنا سمیں بیٹ گیا لکھا ہے بیٹے سمبت سہس ستا تھی موسیقی بیٹے سمبت سہس ستا تھی لکھا ہے موسیقی 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 جاگ گئے جب بھولے بابا جاگے ہیں تو ستی جی کو کیسے پتا چلا سب جنہوں کہا ہے جب کوئی سوتا ہے سوتا کون ہے جو لوگ دکتی کرتے ہیں اصل میں وہی لوگ جاگتے ہیں باقی تو سنسار سارا سو رہا ہے گہری نتیار میں کوئی کون جی دہتے ہیں چھوٹا سا پت ہے بینا جاگے نا پی ہو بینا جاگے نا پی ہو سجنے سکھیاں بینا جاگے نا پی ہو سجنے سکھیاں سجنے سکھیاں سجنے سکھیاں بینا جاگے نا پی ہو سجنے سکھیاں بینا جاگے نا پی ہو سجنے سکھیاں سجنے سکھیاں سجنے سکھیاں بینا جاگے نا پی ہو موسیقی پاکت ہے گرنہ کی حوصہ دھنا سے یو گرنہ کی حوصہ دھنا سے یو کہتے ہیں اگر آئے نے گرنہ کیا اور کبھی سنتوں کی شیوانا کی تو آپ سو ہی رہیں گرنہ کی حوصہ دھنا سے یو موسیقی 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 کہتے ہیں بینہ جاگے نہ کرو سجن سکھیاں سجن کون ہے وہ پرمکتا پرماتما ہم لوگوں کا سب کا پتی ہے سب کا مالک ہے بولے بابا جب جاگتے ہیں تو ستھی جی کو پیسے پتا چلا لکھا ہے وہ سو می جے کہتے ہیں رام نام رام نام سر سمیران لائکے جانے ہو ستھی جگت پت جائے موسیقی 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 آگے ایک دن کی بات وہ سمیتھا دچ کو پرجاپتی کا پد ملا تھا تو اسی کے اپسٹیت میں ایک یج کا آیوجن کر آیا تھا راجہ دچ نے تو سبھی دیوی دیوٹا آکاس مارگ سے جا رہے ہیں تو ستی جی نے پوچھا بھولے بابا یہ لوگ سبھی لوگ کہاں جا رہے ہیں سبھی لوگ ستی جی کو جلا رہے تھے نا کیونکہ سبھی لوگوں کو دچ پچاپتی نے بھولایا تھا لیکن بھولے بابا کو نہیں بلاتے ہیں ستی جی نے پھر بھی جد کر دی کیونکہ کہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ کے یہاں گھرو کے یہاں مطر کے یہاں اگر کوئی بھولاوہ نہیں آدھا ہے تب بھی چلے جاؤ یہ اوچی تحید کیا کہتی ہیں جھڑ کی گھرو میں پتہ گرہ پر ہم بھی نہیں بھولائے جاتے ہیں موسیقی 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 کی ستی جی سے یہ کہہ دیا کیا کی بھولے بابا جانتے تھے کیا ہونے والا ہے بھولے بابا ستی سے کہتے ہیں بچ سکل سب ستاد بلائی لیکن دیوی ہمارے نین تمہیں بسرائی ارے ہم سے کھٹا کٹی ہو گئی تھی ہم سے لڑائی تھی تو ہمیں نہ بلاتے تو چلتا لیکن ہماری وجہ سے آپ کو نہیں بلائیا یہ بہت غلط ہوا آپ کے ساتھ راتے تو بھولے بابا انہیں کو پرکار سے سمجھاتے ہیں ستی جی چلی جاتی ہیں نہیں